جیوڈیشل کمپلیکس ہنگام آرائی کیس چیرمن ترک انصاف عمران خان اسلام آباد کے لیے روانہ عمران خان آج پانچ کیسز میں بوری زمانت کی درخواست دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے لاہور ہائی کورٹ نے آج تک کے لیے پانچ کیسز میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر رکھی ہے عمران خان جیوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھور مقدمے میں طلب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسلام آباد نے چیرمن پی ٹی آئی سمیس سترہ افراد کو حکم نامہ بجوا دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد شامل تفتیش ہو کر اپنا موقع پیش کریں مقدمہ تھانا گولٹرہ میں درج ہے عسد عمر شبلی فراز عسد قیسر شہزاز وسیم حماد عزر علی امین گنڈاپور مراد سعید آمر کیانی امجد نیازی سمید دیگر رہنما شامل ہیں عمران خان کی عدالت نے پیشی کی کوئی اطلاع نہیں ملی عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی سیکیورڈی انتظامات کریں گے اگر ماضی کی طرز عمل اپنایا گیا تو قانونی طریقہ کار سمال کی جائے گا ترجمان اسلام آباد پولیس نے خبردار کر دیے کہا عدالت کے آہاتے میں سر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت دی جاتی ہے آج جی اسلام آباد کی زیر صدار تجلاس مرکزی کنٹرول روم سیف سیٹی ہیڈکوارٹر میں قائم خلاف ورزی کرنے پر گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے پیمرہ نے اسلام آباد میں آج کسی بھی ریلی یا اجتماع کی کورج پر پابندی لگا دی پیمرہ نوٹفیکیشن کے مطابق ریلیوں جلسے جلوس عوام اجتماع کی براہ راست یا ریکارڈڈ کورج پر پابندی ہوگی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی چینل کے خلاف کاروائی کی جائے گی پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی کے خلاف کراچی میں بھی بغاوت کا پرچہ کڑ گیا مقدمہ شہری محمد اقبال کی مدیت میں تھانہ جمشیت کورٹرز میں درچ کیا گیا دفاع اداروں کے سربرہان کے خلاف ادھم کی امیز زبان اسعمال کی گئی ایف آئی آر کا مطل پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن ارشت صدیقی کراچی سے لا پتا پی ٹی آئی رہنما راجہ ازہر اور دیگر تھانہ بلوچ کولونی پہنچے راجہ ازہر نے کہا پولیس ارشت صدیقی کے لا پتا ہونے پر تعاون نہیں کر رہی ارشت صدیقی کے بھائی گمشودگی کی درخواست لے کر تھانے آئے عملے نے درخواست جمع کرنے سے انکار کیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت اجلاس میں اہم قومی معاملات پر بحث جاری رہے گی پی ٹی آئی سینٹرز کبھی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ آج دو بجے سینٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پاسی کا اجلاس طلب کر لیا گیا شہزاد وسیم کی زیرے صدارت اجلاس میں مشترکہ اجلاس میں شرکت سے متعلق حکمت عملی مرتب کی جائے گی ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئی کی پوری سیاست اپوائنمنٹس کے ارتکت گھونتی ہے بے ساکھیوں کے ارتکت گھونتی ہے ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارتکت گھونتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈھڑتے ہم لوگ سیلیکٹ ہو کے نہیں آتے ہم الیکٹ ہو کے آتے جو سیلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی پوری سیاست تقریروں اور سہولت کاروں کی گرد گھومتی ہے ایک شخص جتھوں کو لے کر عدالت جاتا ہے دھڑا دھڑ زمانتیں بھی لے رہا ہے عمران خان پر مریم نواز کے بار کہا ریاست کو اس شخص کو پوری قوت سے رکھنا ہوگا ورنہ ملک غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا لائرز ونگ سے خطاب میں مریم نواز بولی عمران خان کو تشخانہ کی چوری کا جواب دینا ہوگا حکومت سے مزاقرات کو تیار دیں پہل حکومت کو کرنا ہوگی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں شاہ محمود قریشی کی گفتگو کہا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں قمر زمان قائرہ بولے دو صوبوں میں الیکشن سے تنازہ اور بڑھ جائے گا پہلے مردم شماری پھر ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے محمود زبیر کا کہنا تھا کہ عوام دو وقت کی روٹی چاہتے ہیں معیشت کو عوام کی سوچ کے مطابق چلانا چاہیے صدر عارف الوی صاحب آپ بطور صدر آئینی کردار ادا کرنے میں ناکام رہے قومی اسمی تحلیل کر کے سابق وزیراعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس لیز دکھائی دیتا ہے صدر مملکت کو وزیراعظم شہباز شریف کا جوابی خط لکھا آپ منتخب حکومت کے خلاف فعال کام کرتے نظر آ رہے ہیں آپ نے سرکاری املاف پر حملوں کی مضمت نہیں کی عمران قان نے عدالتی حکم ادولی کی وفاق کو بلیک میل کرنے کے لیے دو اسمبلیاں توڑی گئیں آئین سے چھر چھار ہوئی لیکن آپ نے کوئی مضمت نہیں کی آپ کا طرز عمل افسوسناک ہے الیکشن کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے محول کو سازگار ہونے کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کو ہی کرنا ہے مسلمی گنون ملکی سیاست کا حصہ ہے ہمارے وجود کی نفی کی گئی تو ہر حد تک جائیں گے پھر جمہوری اور اصولی چیز کا سوچنا ختم ہو جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے خبردار کر دیا میڈیا سے گفتوئے کہا ملکی سیاست کو وہاں لاکھ کھڑا کر دیا جہاں اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے آصف علی زرداری کی طبیت ناساز دبائی کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا سابس صدر کے مختلف ٹیس بلاول بھٹو زرداری والد سے ملنے کے لیے دبائی چلے گئے شرجیل میمن بھی امارات میں موجود وزیر علیہ سن مراد علی شاہ اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر آسین حسین لندن چلے گئے سن کے پندر ازلہ کے ستائیس یونین کانسلز میں بلدیاتی انتخابات ہیدر آباد میں پیپلز پارڈی نے میدان مار لیا دو وارز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارڈی کے دو چیئرمن کامیاب پی ٹی آئی کا ایک جنرل کانسلز جیت گیا سانگڑ کی تحصیل چہداد پور کی دونوں یونین کانسل 63 اور 64 چیئرمن وائس چیئرمن اور زلہ کانسل کے لیے جی ڈی اے کے امیدوار کامیاب ہو گئے ساتھ میں خانہ و مردم شماری کا آپریشن چار اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا وفاقی ادارہ شماریات نے مردم شماری کی تفصیلات جاری کر دی ادارہ شماریات کے مطابق 26 مارچ تک دو کروڑ 36 لاکھ سزائید گھروں کی مردم شماری مکمل کر لی گئی مجموعی طور پر 61% آبادی کی خانہ شماری مکمل ہو گئی ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو نو بلوکس میں مردم شماری جاری ہے گلگت بلگستان اور آزاد کشمیر میں بھی اکثر کام مکمل ہو چکا ہے ایمکیم پاکستان کا مردم شماری پر تحافظات کا اظہار سیبل سوسائٹی کے نمائندہ وفت میڈیٹرز کی ایمکیم کے مرکز آمد ہکنمنیہ خالد مقبول صدیقی سمیزہ دیگر رہنماؤں سملاقات وفت سے سن کے معاملات پر آباز بلند کرنے کی اپی ملک دیوالیاں نہیں ہوگا آئی ایم ایف سے معاملات جل تہ پا جائیں گے معیشت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں افتار ڈینر سے وزیر خزانہ اتھاگ جار کا خطاب بولے معایدے سے مشکلات پر کابو پانے میں مدد ملے گی تنخواہ کم اور مہنگائی زیادہ کرپشن کی جازت دی جائے ایف بی آر کے مجبور ملازم نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا کہا سی ایس ایس کیا سترہ گریڈ کی ملازمت ہے کبھی کرپشن نہیں کی ایک لاکھ بائیس ہزار روپے تنخواہ ہے گزارہ نہیں ہوتا کرپشن کی سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا حکومت سے سوال ہمارا یہی ہے کہ رہنمائی اس قوم کے کرتے ہو سرمایہ غیر کے رکھتے ہو جب غیر کے سرمایہ رکھتے ہو پھر غیروں کے پاس جاؤ ہمیں چھوڑو غریب بندے کے لئے فروٹ کھانا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ نہیں پوچھو یہ دونوں اپنا کرسی کے لئے لڑتا ہے اور ہم لوگ غریبوں کے اوپر کسی نے وش بھی نہیں ڈالا ہے سرمایہ پیٹ لگیا ہے ہسی تا پالنا ہے خورسی کے لئے سیاستدانوں کی لڑائی ہمیشہ سے جاری ہے سیاست ہمارا پیٹ نہیں بڑھ سکتی ہمیں تو دو وقت کی روٹی چاہیے حکمران عوام کے بارے میں سوچیں چار روزے ہو گئے ہر چکھا تک نہیں ہے عوام کا بے بسی کا اظہار خواجہ سرہ بھی پھٹ پڑے کہا مہنگائی کے باعث لوگ پانچ دس روپے بھی نہیں دیتے کراچی میں انتظامے کا نام نے ہاڈ ایکشن صرف ایک سو بہتر گرہ فروشوں کے خلاف کا روائی تین دکانے سیل اشیاء مہنگی بیچنے والوں پر دس لاکھ تین ہزار سے زائد جرمان آئیت کر دیا کمیشتر کراچی اقبال میمن نے کہا عوام اپنی شکایات کنٹرول روم میں درچ کرائے کراچی میں ایک اور طالبہ لاپتہ ہو گئی گیارہ سالہ مریم کو ملیر کالا بورٹ سے لاپتہ ہوئے چھے روز گزر گئے مریم کی والدہ کا ویڈیو بیان آج نیوز کو موصول ہو گیا والدہ کے مطابق مریم بیس مارچ کو سکول گئی چھٹی کے بعد سکول سے نکلی لیکن گھر نہ پہنچی وزیرعالہ اور آئی جی سے مدد کی اپی کراچی چھڑیا گھر کے سینئر ڈائریکٹر پر بھتہ لینے کا الزام جانوروں کو خوراک سپلائے کرنے والے کانٹرکٹرز نے کی ایم سے انتظامے کو خطوط لکھ دیئے کہا بل میں سے پچیس پیسد حصہ مانگا جاتا ہے خط کے مطن کے مطابق کہ کمپنی کا بل تین کروڑ و چھالیس لاکھ اور دوسری کمپنی کا بل چوراسی لاکھ روپے ہیں موسیقی